موسیقی موسیق خدا میرے عزیز بھائیوں اور بینوں ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس الہی مخبت کے لیے جو اپنے بیٹے یسول مسیح میں ہم انسانوں سے بانتا ہے انسان اگرچہ اپنے غلطیوں خداوں گناہ کی وجہ سے اپنے دریئے احساس رکھتا رہا ہے کہ دوری آگئی ہے تاہم مارا یقین ایمان اس خدا پر ہے جو میشہ انسان سے یار کرتا ہے اور زندگی کا ہاں ہے اور اس کا اظہار مختلف آدھوار میں جب ہم دیکھتے ہیں بے لاکر جب لوگ بیوز ہیں نا امید ہیں بے چارگی میں نا چارگی میں چلے چاہتے ہیں تو بھی خدا لوگوں کے اندر امید پیدا کرتا ہے اس نا امیدی کو امید میں بدلتا ہے جب اس وعدہ میں جو کہ انسان کی بخواہ ہے انسان کی زندگی ہے اور وہ خود یسو المسیل ہے وہ جو نہ اتنی بڑی شان و شوقت رکھتا ہے نہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کو خواہشات کے مطابق ہے لیکن آج زکریہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ گلی کے بچے پر سموار ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا بھی جو چلاو ہے وہ لوگوں کو یہ سکھانا یہ بتانا ہے کہ ہم اس محبت کو پیار کو اپنے چھوٹے پان میں کیسے ظاہر کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے پان میں کیسے ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہی کہاں ہے اور اس لحاظ سے وہ آج یہ لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں لوگوں کو عبید لاتے ہیں مجھ سے چھوٹے پان میں کیسے ظاہر کر سکتے ہیں مجھ سے چھوٹے پان میں کیسے ظاہر کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہا ہے کہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا موجھ ہلکا ہے اے تک ماندو موجھ سے نفر دو وہ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام ہوں گا اب یہ زندگی کی بہالے اس طرح سے آج کا انسان محسوس کرتا ہے اور ہم سیئے ہوتے ہوئے اپنے اپنے جگہ پہ اپنے اسی ایمان میں اس طرح سے اس اظہار کو دیکھتے ہیں یہ اظہار ہمارے اپنے اس باپسمہ کے عمل میں ہے کہ جہاں ہم زندگی کو اپناتے ہیں یعنی اندھیرے کو خیربار کہتے ہیں اور روشنی میں چلتے ہیں کہ یسو زندگی ہے یسو نور ہے اس کے ساتھ ہی کہ جیسے ہم خد و غامت میں بڑھتے ہیں بھرومت میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں استقام کا سکرمیٹ دیا جاتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو کر اس کی قواہ دیتے ہیں پاک یو خریص تھے جو کہ ہمیشہ اس کی موجودگی اور ہماری تقویت ہے تو اس زمن میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو خدا ہے وہ انسان کو بھولانی ہے وہ ہمیشہ انسان ہی کے ساتھ ہے انسان اگرچہ خطاکار ہے گناہدار ہے تو بھی وہ انسان پہ ترس ہوتا ہے اور آج ہم کس طرح سے اس کے اس عمل کو زندگی میں دیکھتی ہیں یہ عمل جو ہے آج پاک اطراف کے سنکرامیٹ میں ہم محسوس کرتے ہیں جہاں وہ کہیں اس دی ہوئی خدمت کو ادا کرتے ہوئے یہ میرے ادواز کرتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف کرتا ہوں میرے جزوچ جب ہم یہ تمام طرح قوتیں یہ تمام طرح فضائل یہ فرکتیں پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم زندگی میں خدا کی محبت کا جربہ کرتے ہیں وہ محبت وہ بیان ہے وہ شب کرتے ہیں وہ عربت ہے وہ تبول ہیں کہ جس کی کوئی اور مثال ہے نہیں سوائے یسوع کی اور آج تو یہ جو کہا ہے کہ مجھ سے سکھوں اس کا مطلب ہے ہم اپنی زندگی میں جب وہ احال رکھتے ہیں جو اس کی پہچام دھیرتے ہیں تو یہ خدای کا جو عمل ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے اور ایسی خدای کہ جہاں انسان کو ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے یہ آج اس معاشرت میں کہ جہاں انسان ایک ایسی دھوڑ کا شکار ہو چکا ہے کہ جہاں بیگان بھی ہے حسد ہے اما ہے ڈالچ ہے لیکن وہ خدا اپنے بیٹے یسوع المسیح میں آج یہ فرماتا ہے میرے پاس اور میں تمہیں آرام ہوں گا جنہ یعنی اسی ہی میں ہم تسلی پاتے ہیں ڈالچ 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 وہ یسوع جو آج میری اور آپ کے زندگی میں ظاہر ہوتی ہوئے دوسروں کی اس بخواہ میں نظر آتا ہے جو ماری ایک سپس ٹھہا جاتی ہے کیونکہ خدا جہاں وہ مہربان خدا ہے رہیم خدا ہے اور ہم چونکہ اسی ہی کی تخلیق ہے اور اس تخلیق کو اس شبیح کو خائم و دھائم رکھنا ہم اسی ہر ایک کی ذمہ داری ہے آئیے دعا کریں کہ ہم ایسا ہی بیزاج رکھیں ایک ایسی سوچ رکھیں کہ جہاں ہم خدا کی یسول مسیح میں پہنچاند ہیں ہم ایک دوسرے کا گوز اٹھانے کے لئے تیار ہو جائیں ایک دوسرے کیسے چلنے کے لئے تیار ہو جائیں جب یہ عمل ہوگا تو ہم ایک نئی معاشرت کو قائم کرتے ہیں خدا کی بادشاری کو قائم کرنے میں اپنا انکردار ادا کرتے ہیں دعا ہے کہ خدا ہمیں قوت دیں فضل دیں تاکہ ہم خدا کی بادشاری میں اپنا اپنا عصر راجر کے مصیح خدا ان کے وسیلے سے آمین موسیقی موسیقی موسیقی